اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کریں آمین آج کی یہ ویڈیو ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے سٹوڈنٹس ورلڈ کی دلچسپ و عجیب معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتی ہیں نمبر ون اسٹیلوی سٹیٹ وکٹوریا کی کیپٹل میلبرن سے باہر نکلیں تو موٹروے کے کنارے بیس میٹر انچی ایک بلڈنگ نظر آتی ہے جس پر انگلیش میں ہوتل بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے موٹروے سے گزنے والے اس چاندار بلڈنگ کو دیکھ کر اس اس راہے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں دور سے اس ہوتل کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے رہائشی کمرے ہوں گے اس ہوتل کا نام ایس لنک ہوتل ہے اس چاندار ہوتل کی تعمیر دو بزار ساتھ میں مکمل ہوئی تھی سکرین پر نظر آتی اگر آپ پکچر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رات کے وقت اس ہوتل کے اکثر کمروں کی لائٹس بھی آن ہوتی ہیں اچھی اچھے ہوتل میں قیام کرنے کے شوقین افراد کو الگ تھلگ کھڑا یہ ہوتل اپنی جانب کھینچتا ہے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر سپیشلی اس چاندار بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد حیران و پریشان اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا اس ہوتل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوتل ایس لنک ایکچولی ہوتل نہیں بلکہ آرٹ کا ایک نمونہ ہے جسے آرٹس کیلہ موٹر نے ڈیزائن کیا ہے دیکھنے میں یہ بیلڈنگ ہوتل ہی نظر آتی ہے مگر اس ہوتل کی حقیقت انہی لوگوں کو پتا چلتی ہے جو اس شاندار بیلڈنگ کو سرانے کے لیے رکھتے ہیں یا جو اس بیلڈنگ میں سٹے کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ الگ تھلگ بنا ہوتل نہیں بلکہ آرٹ کا ایک شاندار نمونہ ہے نیکسٹ ٹوڈنٹس ہم آپ کو ساؤتھ کوریا کے ویچول شاپنگ سٹور کے بارے میں بتائیں گے یہ مارٹ آم مارٹ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا ویچول شاپنگ سٹور ہے اس مال میں آپ کو شاپنگ کارٹ نہیں لینی پڑے گی سمان اٹھا کر شاپنگ کارٹ میں نہیں رکھنا پڑے گا اس مال کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ریکس میں اصل سامان رکھنے کی بجائے اشیاء کی تصویریں لگائی گئی ہیں جن پر کلک کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی مطلوبہ اشیاء جمع ہوتی رہیں گی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو کاؤنٹر پر اپنا اکاؤنٹ نمبر بتانا پڑے گا اور آپ کا سامان آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا آپ نے بس پل پے کرنا ہے اور اپنا سامان رسیب کرنا ہے مزید ڈسکشن سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبگرائب کریں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہماری لیٹس نیوز کا نوٹیفیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے نیکس ٹورنٹس ہم آپ کو مستیریوس کانٹینٹ انٹارٹکا کے بارے میں بتائیں گے یہ برف سے ڈھکا ہوا بہت بڑا کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ میں پانچ کلومیٹر کی گہرائی تک بس برف ہی برف ہے اس کانٹینٹ کا ٹمپریچر پورا ستھال مائنس فیفٹی ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر مائنس نائنٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے شدید برف اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید تقریباً ناممکن ہے اس کانٹینٹ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈ کے باوجود یہاں زیر زمین چہار سو سے بھی زیادہ لیکس دریافت ہو چکی ہیں اس کانٹینٹ پر کسی کنٹری کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ اس میسٹیریس کانٹینٹ کے پوشیدہ رازوں کو جانچنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور انہیں کچھ ایسے عجیب و غریب شواہب بھی ملے ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے دو ہزار چودہ میں اس کانٹینٹ پر آرکیولوجسٹ کو عجیب و غریب انسانی کھوپڑیاں ملی ہیں جن کا سائنس نارمل کھوپڑیوں سے کھیں زیادہ لمبا ہے اس طرح کی کھوپڑیاں عجیب اور پیرو سے بھی ملی ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس کانٹینٹ پر لوگ بستے تھے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں انشئنٹ عجیب سیولائزیشن سے بھی تھا اس مستیریوس کانٹینٹ انٹارٹکہ پر ایک ہی انسانی بستی ہے اور اس بستی میں ایک سکول ایک ہاسپیٹل ایک پوسٹ آویس اور دو ایٹی ایم مشینز ہیں پاکستان نے بھی اس کانٹینٹ پر اپنا ریسرچ سینٹر جناح انٹارٹک اسٹیشن نائنٹین نائنٹی ون میں قائم کیا ہے سائنس دانوں کی تحقیق اس کانٹینٹ میں صرف گرمیوں میں ہی ہوتی ہے سردی آتے ہی سائنس دانوں کی تداد یہاں پر بہت ہی کم رہ جاتی ہے اکتوبر سے فروری تک یہاں کام کرنا نہائیت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو خوصلہ افسائی کے لئے سے لائک اور شیئر کرتی ہیں ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات